اسلام علیکم اچھا آج جو ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ہے لپڈ سٹوریج ڈیزیزز مطلب لپڈ سٹوریج نام سے ظاہر ہے لپڈ مطلب فیٹ مالیکیول سٹوریج مطلب جمع ہونا ڈیزیز مطلب بیماریاں ایسی بیماریاں جو کہ فیٹ مالیکیول کی جمع ہونے کی وجہ سے باڈی میں ہوتی ہیں ان کا نام ہے لپڈ سٹوریج ڈیزیزز ٹیک ہے موسٹلی یہ ہوتے ہیں پانچ اب ان کو یاد رکھنے کے لئے آپ کو فارمولا یاد رکھنا پڑے گا NFFGKT مطلب بہت سکت نام بھول جاتا ہے تو آپ کو ان کو یاد رکھنے کے یہی فارمولا ہے NFFGKT NFF سے مطلب تو ہم کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے جو پہلا ڈیزیز ہے N سے سٹارٹ ہے تو اس کا نائم ہوگا نیمن پک ڈیزیز N سے سٹارٹ ہے تو نیمن ٹیک ہے نیمن نیمن پک ڈیزیز یہ نیمن پک ڈیزیز کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک ڈیزیز میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی مطلب کوئی ڈیزیز ہوتی ہے بائیو کیمسٹری میں اکثر وہ کوئی نہ کوئی انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا تو انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا کچھ موسٹلی انزائم کی ڈیفیشنسی کی بات آجاتی ہے تو نیمن پک ڈیزیز میں جو انزائم ڈیمیج یا ان کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ کون جاتا تھا ٹھیک ہے نیمنٹ پکمنٹ ڈیزیز میں انزائم کی ڈیفیشنسی ہے اس کا نام ہے سفنگو مائل آئینیز ٹھیک ہے سفنگو مائل آئینیز یہ سفنگو مائل آئینیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نیمنٹ پکڈ ڈیزیز ہو جاتا ہے اب سیکنڈ ڈیزیز جو ہے اس کا نام ہے F سے سٹارٹے ٹھیک ہے F سے سٹارٹے ٹھیک ہے اس کا نام ہوگا فاربرز ڈیزیز فاربرز فاربرز ڈیزیز فاربرز ڈیزیز میں ٹھیک ہے اب کون سی انزائم کی ڈیفیشنسی ہوگی فاربرز ڈیزیز میں تو فاربرز ڈیزیز میں جو انزائم کی ڈیفیشنسی ہے وہ ہوگی سیرامائی ڈیز ٹھیک ہے سیرامائی ڈیز یہ کیا ہوگا فاربرز ڈیزیز کی ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے نمبر تھری پھر سےICHO یہ فار برز تھا یہ ہوگا فیب فیب آ رہا ہے ٹھیک ہے فیبریز 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 ہزار فار برز تھا یہ فیبریز ہے فیبریز تو فیبریز کی نظائم کی دیفیشنسی ہے وہ ہے بیٹا گلیکٹو سائیڈیز بیٹا بلیکٹو سائیڈیز اسنینزائم کی دیفیشنسی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کہا تھا کہ NFF G تھا نا N بھی ہو گیا FF دو F ہو گیا اب G کی بات آتی ہے تو G سے جو disease ہوگا ٹھیک ہے تو نمبر 4 نمبر 4 G سے start ہوگا تو ہوگا گاؤچر disease گاؤچر disease اب یہ جو گاؤچر disease ہے یہ کیسے ہوتا ٹھیک ہے گاؤچر disease بھی اسی انزائم کی deficiency سے ہوتا ہے جس کا نام ہے بیٹا گلیکٹو سائیڈیز ٹھیک ہے یہ بھی بیٹا گلیکٹو سائیڈیز ہے نمبر 5 نمبر 5 پہ کیا ہے K سے start ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا G کے بعد کیا آ رہا ہے K آ رہا ہے تو crabs disease ٹھیک ہے crabs disease crabs disease کا جو انزائم ہے وہ بھی same as it is یہی ہے کونسا بیٹا گلیکٹو سائیڈیز گلیکٹو سائیڈیز ٹھیک ہے تین تو ڈیزیز ہوگے بیٹا گلیکٹو سائیڈیز ٹھیک ہے تو اب last disease جو ہے نمبر 6 وہ کیا ہے T سے start ہے دیکھیں نا T سے start ہے T کا مطلب ہے T سائیڈیز ڈیزیز ڈیزیز T سے ہے تو اس کا نام ہوگا T سائیڈیز T سائیڈیز ڈیزیز تو اس میں جس انزائم کی ڈیفیشنسی ہوگی اس انزائم کا نام ہے hexosamine اگر آپ کو دوبارہ سے ایک ریویو دے دیا جائے دیکھیں یہ دیکھیں لپیڈ سٹورج ڈیزیز کتنے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں کس کس نام سے سٹارٹ ہوتے ہیں این ہے ایف ہے جی کے ٹی اس ان سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس انزائم یہ تو ڈیفیشن ڈیزیز کے نام ہوگا ہے نیم اپک ڈیزیز ٹھیک ہے فاربرز ڈیزیز فاربرز ڈیزیز ہے یہ فیبرز ڈیزیز ہے گاؤچر ڈیزیز ہے کریبز ڈیزیز ہے یا پھر ٹی سیرچز ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اب ان کی انزائمز کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے بہت آسان سا تلکہ ہے بہت آسان سا پردست دیکھیں سب سے پہلے یہ انزائم کا یہاں پر سونگو مائلینیز ہے تو آپ نے اس کا ورڈ لکھنا ٹھیک ہے یہاں پر سیرم آئی ڈیز ہے تو آپ نے سی لکھنا ہے یہاں پر بیٹا گلیکٹو سائڈیز ہے تو آپ نے تینوں میں بیٹا گلیکٹو سائڈیز ہے اور لاسٹ میں کہا ہے اچ ہے تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ ڈیزیز کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے NFFG کے یاد رکھنا ہے اور انزائم کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے CK جی جی ایچ سی 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 جی جی ایچ یہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو اس سی جی کی پاور 3 ایچ اس طرح بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہائی اس کو سکول آپ کچھ بھی اپنا فارمولا بنا لیں انزائم کے لیے اور یہ پروڈکٹ ہوا تو اس طرح آپ کو بہت جلدی سے آرام سے یاد ہو جائے گا کہ کون کون سی انزائم کی وجہ سے کون کون سا ڈیزیز ہو رہا تھا تو دیکھیں نا ابھی دوبارہ سے ایک دفعہ ریوی جلدی سے لے لیتے ہیں نیمنپک ڈیزیز فاربرز ڈیزیز فیبرز ڈیزیز گاؤچر ڈیز کریبز ڈیزیز نیمنپک ڈیزیز انزائم کون سا ہے ایس سے ہے تو سفنگو مائلینیز ٹھیک ہے اور یہ مطلب ایس سے کیا ہو رہا ہے یہ فاربرز ڈیزیز فیبرز ڈیزیز میں کیا ہے سیرم آئی ڈیز ہے یہ فیبرز ڈیزیز میں کون سا ہے ٹھیک ہے انجی سے سٹاد ہے تو گلیکٹو سائی ڈیز گاؤچر ڈیز گلیکٹو سائی ڈیز یہ کیا ہے کریبز ڈیز گلیکٹو سائی ڈیز تی سیچز ڈیز تو اس میں کیا ہوگا ہیکزو سا مائن آئی ڈیز تو یہاں پر کمپلی جو ہوتا ہے کہ لپیڈ سٹوریج ڈیزیز کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میرا واتس ایپ کونٹیکٹ ہے کسی سٹوڈنٹ کو کسی ٹاپک میں مسئلہ آ رہا ہے تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تاکہ جو بھی ٹاپک کا مسئلہ آ رہا ہے وہ اس کو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں تاکہ ان کے لئے آسانی ہو جائے تو لپیڈ سٹوریج ڈیزیز اور اس کے خود ڈیسکرپشن تینکیو